بینگلرو کے آٹی نگر میں واقعے لال بہادر شاستری گورنمنٹ فرسٹ کریٹ کالج میں مختلف کورسز کے داخلے شروع ہو چکے ہیں بی اے بی ایس سی بی بی اے بی سی اے بی کوم یم کوم جیسے کورسز میں داخلے کیا جا رہے ہیں اس سال ایک نئے کورس کا بھی آگاز ہوا ہے بی کوم لجسٹک کا آگاز ہوا ہے چار سو بتیس سرکاری کالجوں میں سے صرف چالیس کالجوں کو سرکار نے یہ کورس شروع کر آیا ہے اس کورس میں سٹیفن بھی دیا جائے گا اور ملازمت بھی مل سکتی ہے اس کورس کو کرنے والے بچوں کے لیے مستقبل میں یعنی ایک لاکھ تنخواہ والی نوکری مل سکتی ہے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد منصور نومان نے اپیل کی ہے کہ یہ لبی ایس کالج میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں اس کالج میں تمام طرح سہولیات موجود ہیں یہاں سپورٹس، ایکٹیوٹیز، لیبریری، سائنس لیب، کمپیوٹر لیب اور جدید جم اور ایک اکر میں گراؤنڈ موجود ہے ٹی ٹی ٹیبل وغیرہ جیسے کئی مختلف یہاں انتظامات موجود ہیں واضح رہے نیک کمیٹی نے اس کالج کو دوبارہ یہ گریٹ سے نوازا ہے یہ کالج آٹی نگر کے دیوے گوڑا پیٹل پم کے قریب میں ہے اور یہاں اردو بھی پڑھایا جاتا ہے اس کالج میں ایڈمیشن یا مزید جانکاری کے لیے پرنسپل کا نمبر نیچے دیا گیا ہے اس پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے لال بھادو شاستری گورنمنٹ فرش گریڈ کالج جنور مین روڈ آٹی نگر میں واقع ہے اور میں اس کا پرنسپل ہوں ہمارے پاس جو کورسز ہیں وہ بی اے بی اے سی بی بی اے بی کام بی سی اے اور ام کام وغیرہ اور خصوصیت کے ساتھ اس سال سے ایک نیا کورس بی کام لاجسٹک کا آغاز ہوا ہے چار سو بتیس کالجس میں سے صرف چالیس کالجس کا انتخاب کر کے حکومت نے اس کورس کو علاٹ کی ہے اس میں سے ہمارا ایک کالج ہے اس کورس کی نویت یہ ہے کہ دو سال کالج میں پڑھائی ہوگی اور تیسرا سال ان کے لئے ٹریننگ کا ہوگا جس میں حکومت کے جانب سے مشاہرہ یعنی کہ شٹائفن بھی دیا جائے گا اور تین سال کے بعد گورنمنٹ سے اور ہمارے ڈپارمنٹ سے اور مختلف کمپنیوں سے یمو یوں ہوا ہے جس کی بنیاد پر انہیں گیارنٹیڈ ہنڈر پرسنٹ جاب دیا جائے گا جو پچیس سے تیس ہزار کا ہوگا اور اس میں ترخی کے لئے راہیں ہموار ہیں اور تین چار پانچ سال میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ تنخواہ اس میں حاصل کر سکیں گے اب جبکہ جاب حاصل کرنے کے لئے تبودوں کی جاتی ہے وہاں وہاں مارے مارے پھرتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کورس کی تکمیل پر جاب بیٹھے بیٹھے ان کو مل جاتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ کالیج ہمارا ریاست بھر میں جتنے بھی کالیجس ہیں گورنمنٹ اس میں تھر سیکل میں ہمارا کالیج نیاک میں یہ گریٹ پشٹ آیا ہے اور اس لحاظ سے یہاں کی پڑھائی بھی بڑی اچھے ہیں امدہ ٹیچرز ہیں یہ ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں لیافز بھی بڑی اچھے ہیں اور دوسرے جو سہولیات ہیں وہ بھی ہاں ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا پاس مختلف کورسز آڈان جو کورسز کہتے ہیں اسے مثال کے طور پر ٹیالی ہے آکونز کے کورسز ہیں سپوکن انگلیش کے کورسز ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں اور پرسنو ہی ایک پروگرام ہے جس میں دو دن کی ان کی تربیت دی گئی کہ ہاو ٹو رائٹ یا ریسیو میں ہے اور ہاو ٹو فیس دی انٹریوں یہ تمام چیزیں مل ملا کر ایک مجموعی طور پر اخلاق کی طور پر بھی ان کی تربیت کی جاتی ہے اور تعلیمی سطح پر بھی اور سپورٹس انسیسی انی ایسیس پھر رینجرز اور رو آورس یہ تمام ایکٹیوٹیز بھی ہمارے پاس ہیں کلچرل کے پروگرام ہوں جس میں یمیلے صاحب اور دیگر مہمانان خصوصی کی طور پر بھی آئے تھے اور ہماری لیوری بھی بڑی اچھے ہے اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور بہت ٹیلنٹیڈ ہیں موسٹ اپنے ٹیچرز ہیں پی ہیچ ڈیس تو اس لحاظ سے کسی بھی پرویٹ کالیج سے ایک کالیج کم نہیں ہے اور جو فیزس کی بات کریں تو بہت ہی کم فیزس گورنمنٹ کی جو فیزس ہیں بی کام کے لیے چار ہزار چھسو روپے ہیں اسی طرح بی بی اے کے لیے بھی بی اے سی کے لیے بھی اور بی اے کے لیے بھی ہاں بی سی کے لیے تھوڑا پراکٹیکل کمپیوٹر کا رہتا ہے اس میں تھوڑا زیادہ فیز ہے لیکن سرکاری طور پر جو فیز ہے اتنی ایک پیسہ بھی ہم زیادہ نہیں لے سکتے اور بہت ہی مستق طلبہ کی بھی یہاں ہمارے ایساتیزہ اور ہماری جانب سے فیزیں ادا کی جاتی ہیں تو آپ بلا چھجک یہاں پر اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں اور تعلیم حاصل کریں چند سیٹیں رہ گئی ہیں جلدی کریں اس لیے کہ پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی تو یہاں پر مجدہ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ بی اے ہے بی اے سی ہے بی بی اے ہے بی کام ہے بی سی اے ہے یم کام ہے پی اے سی پاس شدہ اور بہت سارے کرسپانڈنس پی او سی کر کے بھی آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے یونیورسٹی کی جانب سے ایک لسٹ ہے وہ اگر وہ پاس کر کے ہیں کہ وہ کورسس تو اس میں داخلے کے احل ہوں گے اور اس کے بعد بھی اگر وہ پی جی کرنا چاہتے ہیں تو یہ امکام کی گنجائش ہے یہ امکام کے لیے یونیورسٹی کو اپلے کرنا پڑے گا دوسرے عضلہ سے آ رہے ہیں تو یہ اکومنڈیشن کے لیے کیا گنجائش ہے دوسرے عضلہ کے لیے بہت سارے ہاشٹلز ہیں ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس دوسرے عضلہ سے آتے ہیں ان کے لیے لیکن ہماری کالیج کا ہاشٹل تو نہیں ہے لیکن دوسرے جنرل ہاشٹل ہیں مسلم ہاشٹلز ہیں ویسیس ہاشٹلز ہیں یہ شہر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو سہولیات ہیں پی جیز کا بھی انتظام ہے آپ اپنے طور پر انتظام کر کے ہماری جانب سے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ہاشٹل بھی ہماری کالیج کا خائم ہو لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت لائے گیا فی الحال آپ کہیں بھی دوسرے ہاشٹلز جہاں شہر میں ہیں داخلہ وہاں لے کر یہاں تعلیم کو آپ مکمل کر سکتے ہیں ہاں میں خود اردو پڑھاتا ہوں مجھ سے مجھے محبت ہے لگا ہو ہے اردو پڑھنا بھی پڑھانا بھی پسند ہے اور دیگر آساتیز آپ یہ ہیں جو اردو سے محبت کرتے ہیں اردو پڑھاتے ہیں اور آپ کو جان کر تاجوب ہوگا کہ جو ڈسٹنکشن مارکس لے رہے ہیں ہی ایسٹ مارکس وہ اردو کے سٹوڈنٹس ہیں اس لئے کہ ماتری زبان میں تعلیم اگر حاصل کر لی جائے تو دیگر سبجیکٹس بھی ان کے لئے آسان ہو جائیں گے اس لحاظ سے وہ ہی ایسٹ آئرن ٹاپ آ رہے ہیں آپ کا نا رہے ہیں ہی سählt چپ و جلگانے آری ہیں ہیے مقردین اور تم اعلانتب محدود تپر قطتف عن مقارن ط Spot ملاش بہت پنچکار کیا ملاشeria� کیا الشات السکت کا مcadeل سپس حض melee إجلب کیا 波اد کیا کاریتmatic سورٹاد کی پوری روی تاہر درمی تاہری از لیوری تاہری اچھ ایسی طرح علیہ السلام نظر پوری روری تاہری جورد میں جلد بزین ویرین کے ساتھ اہم چیز ایسی طرح علیہ رہی ت possibilمارے انتخاب ملک درمی تاہری ویڈی تاہری جوڈاہ ویڈی علیہ ڈیوڈ شڈاہ ولی شغل درم یڈیوڈ ایسی طرح علیہ ساواتی برمید آئی نکڑی پیشنے والاکرار روشایی ملتی ملتی ملتیم ٹی تیتی بیمانی گفتی چیز تیتی بیمانی بیمانی طیب امید جوانی پیشنے والاکرار کی پیشنے والاکرار سوال چیز تیز کلیج کیا ہے جوانی ویسا کلیجی دیویوانی پیشنے والاکرار I wish more and more students from the local area get the benefits of this college and one more thing under bcom logistics it is a new course which is being added to only 40 colleges of Karnataka and I am very happy to inform you on that ours is one among the few 40 selected to run the new course In that course, in final year, the students are, will be trained not only that they will get the stipend of rupees 10 to 15,000 and at the end of the third year, they all will, all are assured of a job which will be of 30 to 50,000 per month based on their technical efficiency. So, with all these benefits, infrastructures, good staff, teaching staff, library, library, I need to tell a few words on library also. Ours is an automated, we have automation library, all the students will get N number of books, journals, reference magazines, everything. So, I wish the parents of the local area to get their awards admitted to our college and make the best use of it. Thank you.